لانگ ٹرم انویسٹرز یہ کہتے آئے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم ٹراجیکٹری میں پندرہ بیس سال کی ٹراجیکٹری اگر آپ ایک کنٹری کی دیکھیں اس میں جو بڑی کمپنیاں ڈیولپ ہوتی ہیں اس کی دیکھیں تو اس میں الیکشنز جیسے میٹرز شاید اتنا بڑا رول نہ لبائے لونلی ان دہ لانگ ٹرم لیکن شورٹ ٹرم میں اور دوزار چودہ کے بعد جو سٹاک مارکٹ کی جو جو چاہو پیدا ہو گئی مودی سرکار سے بہت سارا ریفارم ریلیٹیڈ کام کیے جو بزار کے کئی حصوں میں سٹاکس کو چلانے میں یا امپیٹ کرتے رہے پوزیٹیولی اس سندھر میں اس الیکشن کی بھومکہ کافی ہے کیونکہ بزار بیچ میں ڈر گیا تھا آلموسٹ اکیس آٹھ سو تک پہنچ گیا تھا نفٹی کہ شاید نیریٹیو یہ بننے لگا کہ مودی سرکار اس مضبوطی سے نہیں آ پائے گی جتنی بزار پکڑ کے چل رہا ہے تو کیا ہوگا بزار گھٹے گا کیا ہوگا اب وہ نور سے تھوڑی سودھری ہے تو ہم ان ساری چیزوں کا انیلیسز کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے بیسٹ ٹریڈز ہیں یہاں سے بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں ایسا جڑنے کے لیے سب سے پہلے سندیپ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ نے بزار کئی الیکشنز آپ نے دیکھے ہیں آپ نے بہت گورنمنٹ دیکھے ہیں ان کے سٹائل آف ریفارم سب دیکھے ہوئے لیکن لاسٹ ٹینیئرز میں جو اس گورنمنٹ کا اور بزارہ کوریلیشن بنا اس کے چلتے اس سمیں الیکشن کا یہ بڑا ایونٹ آپ کو کتنا ایمپورٹن نظر آتا ہے الیکشن کا ایونٹ ایمپورٹن ہے لیکن اب آپ کو ہمیں پریکٹیکل ہی دیکھنا ہے کہ پریکٹیکل ہی نمبر کیا شو کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ واپس آئے گی یا نہیں ہم ہائپوثیٹیکل ہی اگر ڈسکرز کر جائیں کہ اگر گورنمنٹ نہیں آئے گی کوئی دوسری گورنمنٹ آئے گی جس کے چانس میرے ساب سے پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے تو اس بیسیز پہ ہم لوگ اپنی انویسمنٹ سٹریٹیجی نہیں بنا سکتے تو اگر آپ ایزیوم کریں لیٹسے ورس کیس گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو دو سیکٹرز پہ سب سے زیادہ اثر پڑے گا ایک تو دیفنس اور دوسرا پی ایسیوز کیونکہ ان دونوں میں سب سے زیادہ ری ریٹی ہوئی ہے تو یہاں پہ کافی بڑا فال آ سکتا ہے اگر ہم ہائپوثیٹیکل سیچویشن سوچیں کہ یہ گورنمنٹ نہیں آتی جیادہ تر چانس ہے کہ گورنمنٹ میں کنٹینیوٹی رہے گی میجوریٹی کتی رہے گی اگر آپ ٹو سیونٹی ٹو کے اوپر ہیں تو آپ کی مجوریٹی ہے تو وہ گورنمنٹ ہے تو اگر آپ ہمیں سٹیبلیٹی کے لیے پندرہ بھی زیادہ چاہیے تو اگر دو سو نبی تین سو سیٹس آتی ہے تو وہ کافی ہے ٹھیک ہے فیر پوائنٹ آپ نے صحیح بولا کہ جہاں تک گورنمنٹ کنٹینیوٹی دکھاتی ہے بزار اسی سے خوش ہے اور ہم بھی بہت زیادہ فائن پرنٹ میں نہیں جائیں گے ہم موٹا موٹا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کنٹینیو کرتا ہے تو کیا ہوگا نہیں کرتا ہے یا کمزور گورنمنٹ بنتی تو کیا ہوگا لیکن یہ ساری باتیں ہم جب اس سمعے کر رہے ہیں سنجیب یہ تب کر رہے ہیں جبکہ بزار بھلے ہی گلوبل مارکٹ میں بڑی پارٹی چل رہی ہے اور نیو ہائی پہ ہیں گلوبل مارکٹ بھلے ہمارے بھارتی بزار دو پسنٹ ہی دور ہے کوئی خاص دور نہیں رہ گئے اور اتنی بڑی ایف آئے سیلیں کے باوجود ریٹیل انویسٹر آتا رہا تو ریٹیل انویسٹر اس سمعے کی پوزیشننگ بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے بھلے ہی ایف آئے شارٹ ہے دیکھئے آجے جی پہلے تو تین چیزیں سینیریو بدل چکا ہے ریٹیل انویسٹر نے جو سونا لیتا تھا وہ شیئر لیتا ہے اور کوئی بھی اس میں فال آئے کسی بھی کاران تو ریٹیل انویسٹر مچور ہو چکا ہے انڈین مارکٹس آر مچور نہ ہو اور مجھے نہیں لگتا کوئی لمبی چوڑی اتاب یا چڑھاو آئے گی مارکٹ میرے حساب سے کنسولیڈیٹ کرے گی اچھے ریزلٹ پہ ضرور ایک واری کے لیے یو فوریا بنے گا اس میں بکوالی کرنی ہے اور اگر برا ریزلٹ آیا تو جو فال آئے گی وہ لینے کا opportunity ہے یہ میں نے پہلی بھالی پہنتیس سال میں دیکھا ہے چار election دیکھ کے انڈین مارکٹس آر مچور یہاں پہ کوئی بڑے اتاب چڑھاو نہیں آنے والا in the end سارا کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے گلوبل سینیریو valuations and thirdly میکرو جو مجھے بہت سٹرونگ دیکھ رہے ہیں there is a wall of money which has been holding 3.5 لیکھ کروڑ of selling in the last 3 years اور بزار آج بھی نیوہائے پہ ہے so firstly it's all about the retail investor اور وہ اتنی جلدی میرے ساپ سے دگمگا جائے گا نہیں ہاں تھوڑی سی volatility رہیں گی but that's part and course of you know the verdict and the outcome it will be more of a hype لیکن اس میں کچھ نکلے گا زیادہ نہیں